ماشاءاللہ سے بھائی بہت اچھا لگتا ہے ایسا کام کراچی والے کر رہے ہیں کراچی والے لوٹ رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کو کھلا رہے ہیں موبائل چھن رہے ہیں ہماری جو ہے ساری چیزیں چلی جاتی ہیں ہماری جانے جاری ہیں لیکن ہم پھر بھی لوگوں کو سرویس فرام کر رہے ہیں کہ کھاؤ کتنا کھاؤ گے بس تم حکم کرو کہ ہم اتنا کھانا ہے ہیلو ویٹس اپ گائز السلام علیکم میں ہوں محمد عظام اور آپ دیکھ رہے ہیں دوزیٹ کنگ دوبارہ سے بھائی یہ میں ویڈیو کرنے والا ہوں جو گیم میں نے لاسٹ ٹائم کی تھی وہ افتاری جو پرنگی نمبر پانچ پر سرویس فرام کی جا رہی ہے اور زبردرد قوالیٹی کے ساتھ وہ میں آپ کو دکھارا چلوں گا کیونکہ ایک ویڈیو میں پہلے بھی کر چکا اور دوسری ویڈیو میں اب کرنے والا ہوں اور بہت اچھا ایکسپیرینس میرا رہا تھا کیونکہ سارے میرے دوست ہیں اور میرے جاننے والے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ بھائی ان کو بھائی کامیاب کرے اور اس کا عجر بھی دے گا تو چلیں پھر میں آپ کی بات کراتا ہوں ان سے سب سے اور دکھاتا ہوں کہ آج کا سیٹ اپ کیا ہے اور کتنی عوام اس میں فائدہ اٹھا سکتی ہے اور کتنے بندوں کا یہاں پر سیٹ اپ لگاوا ہے ماشاءاللہ سے بھائی بہت اچھا لگتا ہے ایسا کام کراچی والے کر رہے ہیں کراچی والے لوٹ رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کو کھلا رہے ہیں موبائل چھن رہے ہیں ہماری جو ہے ساری چیزیں چلی جاتی ہیں ہماری جانے جاری ہیں لیکن ہم پھر بھی لوگوں کو سرویس فرام کر رہے ہیں کہ کھاؤ کتنا کھاؤ گے بس تم حکم کرو کہ ہمیں اتنا کھانا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی پبلک ہے ہماری اور بہت محبت کے ساتھ یہاں پر سرویس فرام کی جاتی ہے تو چلیں پھر گائیز آپ کو ملواتے ہیں سب سے تو بھائی یہاں پر پلیٹ سیار ہے اور پریانی اور کھجور اس میں موجود ہیں ساری پلیٹیں تیار ہیں اب یہ پلیٹیں تمام ساری سرک کی جائیں گی یہ انہوں نے ٹیبل پر لگا دی ہیں اور یہاں پر جگہ بھی بالکل موجود ہے آہستہ آہستہ یہ جگہ فلپ ہونا شروع ہو گئی ہے آگے سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اب جیسے جیسے روزے کا ٹائم آئے گا بھائی یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے یہاں پر ابھی یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا چٹائیاں لگا دی ہیں اور بہت ساتھ سپری جگہ ہے مہتری نتاب کتاب انہوں نے کیا ہوا ہے یہ ہے گائز ہمارا شربت شربت لگنا شروع ہو گیا ہے گلاس میں مرا جا رہا ہے بھائی گلاس میں اور ماشاءاللہ پھر کلرپل سکرین ہو گئی ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ بچہ بھی شربت بننے میں مصروف ہے اچھا اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے آپ کے اللہ کرم آپ پہ کیسا لگ رہا ہے پھر دوبارہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اس جگہ کی ماشاءاللہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہی اچھا لگ رہی تھی ماشاءاللہ رسپونس بھی اچھا تھا پبلک کا تو آج پھر کیا سرپ کر رہا ہے آج بھی وہی والا منو ہے آج بھی وہی والا منو ہے بلاو ہے شربت ہے وہی منو ہے آپ نے وہاں پہ دکھائیں یہ دیکھیں بھائی یہ گائز سامنے بریانی لگی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور یہ یہاں پہ شربت لگایا ہے جاو 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 اچھا شربت میں بھی وہی شامل ہے سائلی چیزیں وہی والا شربت بھی وہی ہے اچھا لگ رہا ہے اور جو شربت لکھایا تھا وہی ہے سب کچھ وہی شامل ہے ماشاءاللہ پبلک نے پسند بھی کیا ہے اور اچھے چھے کمنٹس بھی آئیتے ہیں ہمارے پاس تو آج کا کتنے بندوں کا حساب کتاب یہاں پہ لگایا ہے آج میں تقریباً ہم جا رہے ہیں چار سو سے پانسو افراد ماشاءاللہ ماشاءاللہ شروع میں تین سو افراد تھے آج چار سو سے پانسو افراد آج ہیں مطلب چار سو پانسو افراد ہیں کیونکہ اس ٹائم جب میں آئیتا تو تقریباً دو سو یا دائی سو افراد کا کھا تھا ایسی ہی تھا نا تو بھائی پبلک کو پیغام دیں اور بولیں کہ آپ ہی ایسا سیٹ اپ کل دو کیونکہ رمضان ہے جانے والے ہر جگہ سب لوگوں کو چاہیے سب لوگ ایسے سیٹ اپ کل دیں ہے نا یہ دیکھیں یہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے یہ یہاں پہ ہمیں دیکھ کے رکیا ہے آوئی بیٹ آوئی میں تمہیں جانتا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے ایسا ہی ہے مجھے الحمدلیلہ 36 کی ہر گلی ہر کولا ہر بچہ ہر بڑا یہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ سے یہ بھائی جو ہے سیٹ اپ لگائے ہیں انہوں نے شربت کا بریانی کا روزہ افتار کرا رہے ہیں عوام کو اس کے بارے میں کیا بولنا چاہو گے اس کے بارے میں ماشاءاللہ بہت سائد ہوا ہی نکلتے ہیں آپ ہی بنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی خدمت کر سکے خدمت تو اللہ کا شکر ہم بھی بہت کر رہے ہیں لیکن ایسی خدمت نہیں ہو رہی ہے نا ایسا انتظام لوگوں کو کرنا چاہیے رمضان میں غریب کھانا کھا سکے ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ جیسے ایک گلی ہو گئی گلی والوں نے اکھٹے گلی پیسے علمی در جنبے کا روزہ خلوا دیا جیسے آج ہے جمرات کا خلوا دیا بود کا خلوا دیا ایک دو گلی والوں نے پیسے ملے علمی ایسے کرنا چاہیے پھر پبلی کو بولو اللہ حافظ اور ایسا انتظام آپ بھی لگاؤ اللہ حافظ آئے بھائی سار روزہ افتار کرے کیا بات ہے بھائی آجو کرنگی نمبر پانچ پہ لگی ہوئے محفل صحیح ہے بھائی ملتے ہیں پھر آپ سے ٹھیک ہے نا تو بھائی یہ ایک اور مشہور بندہ ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم کیا حال ہے احمد بھائی آپ کے ماشاءاللہ بہت جونئیور ہم سے ہمارے ساتھ کرکٹ بھی کھیلے آپ نے تو یہ سیٹ اپ لگا ہوا اس کے بارے میں کیا آپ کے تاثرات ہیں کیا آپ کا ذہن بولتا ہے کہ بھائی پبلک کے لیے کتنا فائدہ ہے اس چیز سے بہت فائدہ ہے ان کے لئے لوگوں کے دوچے ہوتے ہیں وہ اپنا درستر میں پہنچ پاتے ہیں یہ ساتھ امام کرا جاتا ہے ساتھ امام کیا جاتا ہے اور مسافروں کے لیے دیا جارہا ہے تو یہ دیکھو شربت لگا ہوا کلر فل اسکرین ہا رہی ہے ماشاء اللہ سے شربت ہے سامنے بریانی ہے یہ سارا سیٹ اپ لگا ہوا ہے تو ہمارے جو عوام کے لیے جو چلتے پرتے ہیں بھائی گھر نہیں پہنچ پاتے وہ روزہ کھولتا ہے جیسے یہاں پہ ہمارے بھی بندے ہیں ان سے بھی ہم بات چیز لگا ہے بابر سے ملاقات کریں گے سب سے ملاقات کریں گے پھر ٹھیک ہے نا بھائی کلاز بندہ شروع ہو گئے یہاں پر اور یہ وہی مسکراتا ہوا ہستا چہرہ ہے جو لازٹ ٹائم بھی آپ کو ہم نے دکھایا تھا پچھلی ویڈیو میں ماشاء اللہ سے بڑے مسکرات کے تم سرویس پرام کرتے ہو یار پبلک کو یہ نبارہ تم مسکراتا رہے ہو ماشاء اللہ سے تمہاری سمائل پر کوئی نہ کوئی کمنٹ نہ کر دے بھائی یہ ماشاء اللہ سے دیکھیں یہ سارے کلاز بندے میں مصروف ہے یہ بندہ اور بڑی مسکرات کے ساتھ یہ جو نا اپنی سرویس دے رہا ہے یہ دیکھیں یہ بچہ بھرنے میں مصروف ہے بھرو بھرو تم بھرو شابہ بابر آج تھوڑا غصے میں نظر آ رہا ہے بابر کے سر پہ بہت ساری ذمہ داریہ ہے سارا کام اس نے کروانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بھائی لال کیپ میں پچھلی ویڈیو میں نظر آیا تھا یہ چہرہ آج بابر بہت مصروف ہے بھائی 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 یہ دور دور تک میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ بندے آنا شروع ہو گئے بندے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور یہ ٹریفک کا بھی رشت لگتا جا رہا ہے ٹریفک کو یہ لوگ آگے پیچھے کرنے لگے ہیں اور یہ میرے ساتھ موجود ہے میرا بہت اچھا دوست السلام علیکم مزاعت بھائی کیسے ہو بابر بھائی بھائیہ مزا آ رہا ہے پھر آج ماشاءاللہ دوسری ویڈیو ہے میری تم لوگ کے ساتھ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا کہ دوبارہ میں آیا اس کانٹینٹ کے لیے اور کنا آپ کے ٹھیک الحمدللہ آج کا منیو کیا ہے پھر وہی ہے رولے کے ساتھ اللہ کا شکر ہے پپلے کماری کے لیے بھائی کرنگی پانچ والوں نے دل جیت لیا ہے یقین کرو کوئی چار نمبر پہ لگا رہا ہے کوئی پانچ نمبر پہ لگا رہا ہے ہر کوئی یہاں پہ سرویس دینے میں لگا رہا ہے بغیر کسی محبت ہے محبت ہے مطلب ہم یہ بتایا ہے چاہرے لوگ ہمارے کراچی کو مطلب اس نے چیم ہو یہ سب تک ہو رہا ہے ہاں دیکھو کراچی ہم لٹ رہے ہیں لیکن ہم بھی لوگوں کھلا رہے ہیں پھر بھی کھلا رہے ہیں کھاو کتنا کھاو گے تم سارے یہاں پہ پہ بیٹھنا شروع ہوگا ہے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہ چٹائیاں لگی ہوئی ہیں اور بندے آنا شروع ہوگا یہ دیکھیں بھائی یہ روٹ پہ بھی آنا شروع ہوگا چٹائیاں آہستہ آہستہ اور آہستہ آہستہ یہ فلپ ہونا شروع ہو رہا ہے یہ لوگ بھی آنا شروع ہوگا یہاں پہ میں آپ کو دیکھا دا چلوں بھائی یہ قرنگی نمبر پانچ ہے ہمارا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا اچھا سیٹب انہوں نے بڑا ساپ سپرا کر کے لگایا ہوئے یہ دیکھیں آپ پر پیارے پیارے آتوں سے دیکھیں سرویس دی جاری ہے ٹرے لے کے جارہا ہے بندہ اور سب کو یہاں پر شربت دے گا السلام علیکم بھائی الحمدللہ بھائی یہ بتاؤ یہ سرویس ہماری عوام کے لیے دی جاری ہے بغیر کسی لالچ کے تو کیسا آپ کو لگتا ہے کس طرح کا فائدہ عوام کو مل رہا ہے اور پبلک کو کیا کہنا چاہو گے ایسا انتظام ہونا چاہیے یہ کناچی ہے کناچی کا دل بہت بڑا ہے لوگ ہمیں لوٹ رہے ہیں ہمیں چین رہے ہیں ہم سے موبائل لے رہے ہیں جان جاری ہے لیکن پھر بھی دیکھیں کتنی سرویس ہمیں دی جاری ہے اور ہم بھی دے رہے آگے ایسی کام اچھا ہو رہا ہے نا ماشاء اللہ پبلک کو کیا میسیج دھو گے پھر اسی حوالے سے یہی میسیج ہے آپ لوگ بھی چھوڑا دیکھیں ایسا گھرے آپ لوگ بھی غریبوں کی مدد کریں تو اسید والے ہیں سہیے بھائی بہت اچھا لگا مل کے آپ سے یہ دیکھیں بھائی یہاں پر یہ جگہ لگنا شروع ہو گئی ہے اور آہستہ آہستہ یہاں پر سارے کے سارے پبلک آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ میرا دوست بہت پیارا سا پلیٹے آج پرام کر رہا ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یار پاک 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 پلیٹے لگا رہا ہے آج بڑی سرویس دی جاری ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ کیونکہ سیٹ اپ بہت بڑا لگا رہا ہے تقریباً بھی یہاں پر سالے چار سو سے پانسو افراد تک سیٹ اپ لگ رہا ہے اور یہ بابر بھائی ہمارے جو نا بنے میں ٹھیکے دار ایسے ہی ہے آج ٹھیکے دار بنے میں بابر بھائی تو گائز یہ جگہ بھی خالی ہے یہ جیسے جیسے روزے کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو یہ جگہ بھی بننا شروع ہو جائے گی بہت ساری عوام آنا شروع ہو گئی ہے اور آج پوسیبل ہے کہ الویدہ جمعہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ یہ جمعہ کی ہوتی ہے جمعہ راتی تو آج الویدہ جمعہ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں بہت بڑی بس گزر رہی ہے اور یہ جگہ جو ہے پھلپ ہونے والی ہے وہ جگہ سامنے علی بھر چکی ہے میں جب آیا تھا تو خالی سامنے کچھ بندے بیٹھے تھے اور اب دیکھیں ساری عوام آگئے ہے دیکھیں guys دیکھ خالی ہو چکی ہے ساری کی ساری انہوں نے پلیٹیں یہاں پر لگا دیئے اور آہستہ آہستہ اب یہ پبلک آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے بہت بہت پل ہو گئی ہے جگہ آہستہ آہستہ پھلنے شروع ہو گئے اور یہاں سے پلیٹیں جاری ہیں ساری عوام تک کنچیں گی یہاں پر دیکھیں اپنیزیور کا ڈپر رکھا ہوا ہے اور یہ پلیٹیں ساری تیار ہیں یہ ون بائی ون ساری کی ساری پلیٹیں بندوں تک کہنچ جائیں گی جیسے جیسے روزے کا ٹائم قریب ہوگا عوام یہاں پر بڑھتی جائے گی اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آہستہ آہستہ عوام کتنی بڑھ گئی ہے اور ابھی بھی آ رہی ہے اور کافی لوگ یہاں پر شرکت کر رہے ہیں اور روزہ افتار کرنے آ رہے ہیں ایتے ایتے لوگ بھی ان میں موجود ہیں کہ جو پھر مسافر ہوتے ہیں کوئی نوکری سے آ رہا ہے کوئی کام کر کے آ رہا ہے اور وہ روزہ نہیں کھول پاتا تو پھر وہ اس کے لئے یہ اپورچنیٹی ہے اور یہ بینیفٹ ہے کہ وہ راستے میں روزہ افتار کر سکتا ہے اور اچھی کولیٹی کے ساتھ یہ گائز دیکھیں یہاں پہ بیٹا مزہ آ رہا ہے پھر آ جائیں بھائی یہ دیکھو یہ ماشاءاللہ سے بہت کلر فور سکرین لگ رہی ہے اور اچھا یہاں پہ شربت لگایا ہے بھائی کیسا لگتا ہے تمہیں یہ سارا شربت عوام تک جا رہا ہے اچھا لگتا ہے نا ایسے ایسے لوگ ہیں جو گھر نہیں پہنچ پاتے ہیں روزہ افتار نہیں کر پاتے ہیں تو اس طرح وہ یہاں پہ روزہ افتار کرتے ہیں تو ان کے لئے کتنے فائدہ والی بات ہے نا کیونکہ گھر ان کا دور ہے نوکری سے آ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یار میں گھر نہیں پہنچ پاؤں گا اور مجھے روزہ کھولنا ہے اور ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صاحب ایسیت نہیں بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پر ماشاء اللہ سے بھائی سب کو اچھی قولیٹی دی جاری ہے یہ دیکھیں گائز یہ شربت سارا لگا ہوا ہے یہ شربت آہستہ 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 عوام تک پہنچے گا اور سب انہوں نے فلپ کر دیا یہ دیکھو بھائی بہت پیارا لگ رہا ہے جس طرح تم پیار ہو نا اسی طرح شربت بھی پیارا لگ رہا یقین کرو بھائی یہ سارا شربت آگے پہنچ جائے گا لوگوں تک کے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پنگ کلر کا شربت بہت زبردست ملوک دے رہا ہے اور کلر فل گلاسز کے ساتھ یہاں کلر فل گلاس ہے اور میرے ساتھ پھر وہی بندہ موجود ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ بہت مہنتی بندہ ہے اور آج نیلی ٹوپی لگا تھا دکھا دوں پھر آپ کو چلو دکھاتے چلیں اسلام علیکم عثمان بھائی کیسے ہو اللہ کا شکر ہے بھائی دیکھو عوام نے تو وہ پسند کرا ہے نہیں کرا یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ویوز اچھے آگا تمہاری شکل لگانے میں وہ تمہیں پتا ہے تو آج کیا پھر سمچ آرہے ہیں کیا مسروفیات ہیں تمہاری آپ کو پتا ہے ایک میلو پسند ہوا ہے آرے پوری کے بریانے ہیں سب پر دست آج تو ماشاءاللہ عوام مجھے بہت زیادہ نظر آرہی ہے اپنے دسترخان وسی کر دو ہے بڑھا دو تو یار لوگوں کے کیا کمنٹس ملتے ہیں پھر مجھے یہ بتاؤ دو آج میں کھا کے جاتے ہیں اینڈ میں بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھا تھا یہ دا اینڈ میں اس کے سوڑے ہیں جب بولنے لے جائیے بے سفرے سے جاتے ہیں بس بس پوراً مل جائے ہو جائے اصل میں اکثر ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور ایک کوئنٹ جو ہم سب مس کر دیتے ہیں کہ ہمارا کراچی ماشاءاللہ سے کتنے بڑے دل والا ہے دل والوں سے بھرپورے یہ کراچی پورے پاکستان کو کھلا رہا ہے اور یہاں پر بھی لوگوں کو کھلا رہا ہے ہم بھولتے ہیں کہ بھائی ٹینسن بہت ہے بہت ہے بلکل ماشاءاللہ ملتا بھی ہے دسپلین کوئی ملتا توڑا کھوڑی کوئی نہیں کر رہا ہے یہاں پر دسپلین سے چلائیں گے تو پھر دسپلین ملے گا آپ ماشاءاللہ چلا بھی رہو ملتا بھی رہا ہے کسی کو ملنی ہے کسی کو ملنی ہے ہاں تو پھر پکار ہو جاتا ہے نایی بھائی ماشاءاللہ دیکھو میری آج یہ سیکنڈ ویڈیو ہے اسی کانٹینٹ پہ اسی پوائنٹ پہ اسی ٹوپک پہ اور اسی بندوں کے ساتھ تو یار میرا تو بہت اچھا ایکسپلینس رہا ہے کیونکہ سارے میرے جاننے والے بہت اچھے دوست بھی ہے اور یہ دیکھو بھائی آج کتنے افراد ہیں یہ سارے تقریب ہیں یہ کلکی ساڑھے چار سو افراد لازم ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں جب آئے تھا دیکھو سامنے والی چکھائی ہے یہ بس یہ بھری ہوئی تھی اور اب دیکھو یہ ٹائم روزے کا قریب ہوتا جارہا ہے کتنے دس منٹ مہا بس مہا دس منٹ روزے میں باقی ہیں دیکھیں گائز یہ چٹائی لگنی والی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر لیڈیز بھی کافی مکار میں ہوتی ہے اچھی قوانٹیٹی میں ہوتی ہے وہ دیکھا نہیں سکتے پردہ کرنے کا سسٹم ان کا ہوتا ہے یہ دیکھیں بائک کتنے لگ گئی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پارکنگ کھڑی ہے بائک کی پارکنگ یہاں پر پرشیہ لگا تو یہاں پر بھی جو نا پرشیہ لگا پرشیہ لگا پرشیہ لگتا ہو جائے بہارے چلے کوشی سے کوشی سے انشاءاللہ بائی آپ باپس ہی آجاتے ہو بار بار آجاتے ہو گم گم کے کیا مسئلہ ہے آپ مجھے یہ بتاؤ ہے نہیں یہ بچہ بہت اچھا ہے یہ جوز بڑھ رہا تھا کتنے کلاس بڑھے تم نے مجھے یہ بتاؤ سارے تم نے بڑھے بہت سارے ہیں سارے تو نہیں بڑھ سکتے بیڑھو 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 یہ دیکھو بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ساری عوام پھل ہو چکی ہے اور دور دور تک آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے دیکھیں گائز ماشاءاللہ کتنا اچھا منزل لگ رہا ہے سارے کے سارے لوگ افتار کرنے آئے میں اور بہت سبردست یہ روڈ تک بھی ان کے دسترخان لگ گیا ہے آپ دیکھ سکتے یہ دیکھو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بھائی بہت بڑا دسترخان ہو گیا ہے اور سامنے والی جو جگہ ہے یہ بھی ابھی فل ہونے والی ہے کیونکہ روزے میں کچھ ٹائم باگی رہ گیا ہے یہ دیکھیں بھائی عامر بھائی بہت جلدی میں ہو کیا ہو گیا خیریت تو ہے روزہ کھنے والا ہے روزہ کھنے والا ہے دیکھو رج کتنا لگ گیا ماشاءاللہ بھائی ہو گئی ہے ازان اور یہاں پہ سب روزہ کھول رہے ہیں اور میں بھی اب روزہ کھول رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے روزے کا ٹائم ہو گیا ہے روزہ ہم باہر افتار کر رہے ہیں آج دوبارہ سے اس ویڈیو میں تو بھائی یہ دیکھیں آپ پیچھے نظر آرہا ہوگا آپ کو ماشاءاللہ سب روزہ افتار کر رہے ہیں اور میرے ہاتھ میں خجور ہے میں بھی روزہ کھولنے والا ہوں تو دوستو آج ملے ہمیں دیکھو کتنا بڑا دسترخان ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے یہ سامنے لیڈیز بیٹھی ہیں لیکن ان کو ہم دکھا نہیں سکتے یہ دیکھو بھائی یہ شربت کے لیے یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے یہ شربت کے لیے عوام بیٹھی ہوئی ہے اور دور دور تک آپ کو دکھاؤں گائز ماشاءاللہ سے یہاں پہ تقریبا ساڑھے چار سو سے پانچ سو افراد اس ٹائم روزہ افتار کر رہا ہے اور یہ ٹریفک اپنی روانگی پہ ہے اور اب لوگ روزہ کھول گے اٹھنے لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اپنی اپنی بائک پہ بیٹھ کے سب جائیں گے اور ماشاءاللہ سے کتنا عویش لگا ہوا ہے پہلے سے بہت زیادہ عوام ہیں اس بار اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ شربت کے لائن پر بھائی کتنی سارے لوگ ہیں یہ دیکھیں گائز یہاں پر آپ کو دیکھاتے چلیں بہت ساری عوام یہاں پر موجود ہیں اور شربت پیرے ہیں بابر بہت مصروف ہیں بابر آج آج مجھے لگ رہا ہے آج بڑی ذمہ داری ہے کندوں پر بہت ساری عوام ہیں گائز آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے کتنی ساری عوام ہیں یہاں پر اور آپ کو دیکھاتا چلوں کہ پوری ٹیم ان کی سامنے بیٹھی گئے اور کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی سرویس دینے میں مصروف ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ رجھ لگتیا ہے ہماری پبلک بھی بہت محبت والی ہے اگر ڈسپلین کے ساتھ یہ کام چلوائے تو یہ دیکھیں بھائی جدر شربت کا جگ جاتا جا رہا ہے وہیں پبلک جاتی جا رہی ہے آپ کو دیکھاؤں اور دور دور تک یہاں پر لوگ روز آفتار کرنے پر ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بھائی تو دوستو یہ دیکھو بھائی جس طرح یہ لوگ سرویس دیتے ہیں اسی طرح بڑی سپیٹ سے سارا سمان اٹھاتے بھی ہیں اور سفائی کا بھی خیال لگتے ہیں یہ یہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنا سفائی کا خیال لگا گیا ہے ایسا لگ نہیں لیا کہ یہاں پر کچھ ہوا تھا سارا کا سارا سمان سمیٹھنے میں لگے ہیں اور کتنی جلدی یہ سارا ریکوور کر لیں گے یہ ابھی بھی پبلک کا رش ہے یہاں پر یہ پانی پینے میں لگے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے نا جو لاسٹ ایم آپ کو ہم نے انٹرویو دیا تھا ایک مشہور بندے کا وہ ہمارے ساتھ بیٹھے وے خجور کھا رہے ہیں اسلام علیکم عامر بھائی عامر بھائی عامر بھائی کیا ہے لیں آپ کے کیسے ہو مزا آرہا ہے پھر ہے روزہ افتار کر رو روڈ پر بیٹھ کے ہیں بلکل ایسا ہی ہے آج بڑی بھاگ دوڑ کریے میں نے دیکھا ہے اور سب کو میں دکھاؤں گا کتنی محنت کریے جوان نے مقصد یہ ہے کہ آپ تو جیٹی دن اور زیادہ ایس کے قرید باتیں جا رہے ہیں ہاں تو ویسی بنتی جا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو آم بڑی رہی ہے بڑتی رہے گی اور آگے بڑی رہی ہے اور آپ ہی دیکھو آگے کیا ہوتا نہیں نہیں انشاءاللہ اور بڑے گی ہے دیکھو نا آج ماشاءاللہ سے یہ دیکھو پورا روڈ تک دسترخان تھا اور لگ نہیں رہا ایسا کہ کچھ ہوا یہاں پہ کتنی سفائی کا خیال لکھا ہے یہاں پہ دیکھو بھائی بلکل سفائی کے ساتھ ہماری بھائی یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں میں ہماری پبلک بھی دیکھے گی بلکل سفائی کے ساتھ یہاں پہ گزہ افتار کرایا گیا اور یہ سارا سمارہ اب یہ کھل اٹھا رہا ہے تم خود شربت پی رہے ہو ہیں لوگوں کو پلایا ہے تم نے پہلے لوگوں کو پلایا ہے یہ اچھی بات ہے یہ آئس کریم والا ہے اس کی گاڑی وہ کھڑی بھی یہ روزانہ آتا ہے پھر ساڑھے پانچ بجے گاڑی کھڑی کرتا اور بچارہ کام میں لگ جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں میرے سے بھی اچھی سلام دعا اس بندے کی یار والس کی آئس کریم آپ بیچتے ہو اور ایک منٹ بھائی یہ گاڑی کھڑی بھی میں دکھا دوں گا آئس کریم آپ بیچتے ہو تو آپ جو اپنے ٹائم چھوڑ کے اس ٹائم میں نکالتے ہو تو آپ کو لوسٹ نہیں ہوتا آپ کے کام میں انشاءاللہ اللہ باہد ہی دیکھتا ہے اللہ باہد ہی دیکھتا ہے اللہ باہد ہی دیکھتا ہے ٹائم پچھتا ہے ہے نا نیکی کر رہے ہو ماشاءاللہ کیونکہ اپنے کام کا ٹائم نکال گیا آپ اس کام میں ٹائم دے رہے ہو آپ کو فائدہ دے رہے ہو آپ کو فائدہ دے رہے ہو اور کی فائدہ دیں گے ایک ہی دیکھتا ہوں گا جی ہاں دو بتاؤ ایسکرم کریں ہوں ہاں 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 بہت چھوڑا سی بندے ہو دیکھتا ہے آپ نے تھیل دے گا ہاں ہاں ماشاءاللہ یہ بھائی کام میں بہت ہی چھوڑے بڑت بیانتی کرتا ہے سالے پھوچ شربت سالے پہنے لوگوں کو فتحاتے ہیں اچھا بھائی نہیں یا بھاگ دور کریئے بندے نے بہت بھاگ دور کریئے دوہ نکل جاتے ہو کتنے بجے نکلتے ہو گھر سے مہارم نان ہے تین چار بجے نکلتے ہو تین چار بجے نکلتے ہو تو پھر ملک کا ریکشن ہے کیسا ریسپونس ہے کاروباباہ تمہارا صحیح چل رہا ہے ماشاءاللہ سے اللہ بھاگ دے رہا ہے بس یار اور ایسے اسی پبلک کو کیا کہنا چاہو گے جو مطلب کام نہیں کرتے اور مانگتے رہتے ہیں کہ یار ہمیں دے دو ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو مطلب کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں لیکن وہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں تو دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی دیکھو بھئی سب کو افتاری کرانے کے بعد ہماری ٹیم جو ہے خود افتاری کرنا ہے صحیحے یہ دیکھو اس ٹائم افتار کرتے ہیں یہ لوگ اور یہ دیکھو بھئی یہ بریانی ہے جو کہ ہم کھانے لگے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد شربت کی باری آئے گی جو ہم پیہیں گے یہ کھجور رکھا ہے ایک بچارہ کھجور رہ گیا ہے ہاں بھئی تم بہت شرارتی بچے ہونا ہے بہت شرارتیں کر رہے ہو آج تم ہستے ہوگے کچھ بولوگے بھی یہ دانت کون لے گیا تمہارا تم مجھے یہ بتاؤ پہلے چوے لے گیا تو کیا موں کھل کے سوتے ہو تم بھئی یہ دیکھیں یہ آگیا ہے ہمارا شربت ٹھیک ہے اور جو ہم پبلک کو فرام کرتے ہیں وہی چیز ہم بھی کھاتے ہیں کیوں آمیر بھئی واہ بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی رکھاتے ہیں بھئی ہاں بھئی کیا بولو آپ بھار افتاری کرتے ہیں پھر ہم اندھر آتے ہیں پھر ہم روزہ کھلواتے ہیں اچھا یہاں بھی آپ روزہ کھلوارے ہو بھئی کیا بات ہے بھئی ہاں بھئی کیا لے گایا گھر سے بھائی ماشاءاللہ شرارتی لڑکے تم کیا لے گایا گا یہ یہ نیلی ٹوپی والا دل کرتا کھانے کا ہے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے زبردست بھائی بہت اچھا لگتا ہے سارے کے سارے میرے دوست ہیں اور محلے دار بھی ہے کرکٹر بھی ہے بچپن کے ساتھ ہی ہے کرکٹ کھیلنے بھائی بھائی سارے کے سارے یہاں پہ ماشاءاللہ سے ایک ساتھ کھیلے بڑھیں اور یہ یہاں بہت تنگ کرتا ہے بھائی ہمیں کرکٹر کرکٹر ہے چلو بھائی کھانا کھا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہو گئی ہے افتاری ختم اور یہ سارے برتن رکھے میں اب یہ سب انہوں نے دھونے اور صفائی کرنی ہے سب چیزوں کی یہاں پہ سمیٹنا بھی ہے ماشاءاللہ سے ہر روز اتنی محنت کرتے ہیں یہ لڑکے بچارے یہ دیکھو شربت اس میں بناتا اور یہ بھگونا بھی بڑا ساف ہوگا اور ابھی بھی یہ صاف لگ رہا ہے بھائی یہ دیکھو یہ سارے کے سارے بیٹھے میں ہم نے یہاں پہ افتاری کری ہے اور ساری ٹیم جب افتاری کرا دیتی ہے تو خود افتاری کرنے ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور بھائی یہ شربت کا جگ ہے جو کہ آج میں لے کے جا رہا ہوں ان لوگوں نے شربت کا جگ دیا ہے ورلڈ کپ سمجھ کے لے کے جا رہا ہوں توفہ ہے بھائی آج یہ مجھے ملا ہے بھائی ورلڈ کپ اور کورنگی نمبر پانچ پر یہ ورلڈ کپ میں جیتا ہوں صحیح ہے نا بھائی آج ٹرائے کریں گے اگر آپ کو بھی یہ شربت ٹرائے کرنا ہو تو یوکے آ جائے کرو کورنگی نمبر پانچ پر چلو بھائی گائیس پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں یہ شربت ہم لے کے جا رہا ہے صحیح ہے بھائی ملتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے نا اللہ حافظ